ایک شخص جو حضور پر بڑی محبت کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا حضور پر ہر وقت اس نے درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا رکھا تھا اور ہر وقت حضور پر درود پاک پڑھ کے اپنے دلوں کو سیراب کرتا رہتا تھا اپنے دل کو معتر و منور کرتا رہتا تھا ایک دن کیا ہوا رات سویا خواب میں کرم ہوا وہ کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی کلی ہے ایک چھوٹا سا مکان ہے نہ کوئی خوبصورت مکان ہے نہ زیادہ روشن مکان ہے لیکن اللہ کے محبوب نے کرم فرمایا میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں اچانک روشنیاں نظر آنے لگیں اچانک خوشبوئے محسوس ہونے لگیں میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کیا میری نگاہ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرمایا قدیعہ و غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہگارہ نراح تیرے نملے یا رسول اللہ ہماری التجا یہی ہے تو پھر ملند آباسے بولیے سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا آقا کریم نے کرم فرمایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں کپ کپ آنے لگا آقا کریم کو دیکھ کے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی پھر آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام بڑی محبت کے ساتھ تو مجھ پہ درود پڑتا ہے ذرا میرے قریب دعا جس مو سے درود پڑتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس مو کا بوسہ لے لوں یہ کون کہہ رہا ہے آقا کائنات فرما رہے ہیں ذرا میرے قریب آؤ وہ غلام کہتا ہے میں تو پہلے ہی کپ کپا رہا تھا میں پہلے ہی لرز رہا تھا آقا نے جب یہ فرمایا میرے قریب آؤ میرے جسم میں سے ایسے جیسے جان نکل گئی وہ کہتے ہیں میں نے اٹھنا چاہا لیکن میرے قدموں میں جان ختم ہو گئی میں حضور کے قریب نہ جا سکا میں نے کہا کہاں میں گناہگار اور کہاں میرے آقا جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام وہ کہتا ہے کہ میں میری حمد نہیں ہوئی میں حضور کے قریب جاؤں لیکن حضور نے کرم فرمایا حضور نے میری کیفیت کو محسوس فرمایا اور کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے حضور نے خود مہربانی فرمائی حضور میرے قریب تشریف لے کر آئے اور قریب آ کے آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخصار پر بوسا دی پتا چلا جو محبت سے درود پڑتا ہے آقا کریم کو محبت سے یاد کرتا ہے جس کی راتیں آقا کے ذکر میں گزرتی ہیں جس کی صبحیں آقا کے ذکر میں ہوتی ہیں اللہ کے معبوب کرم فرماتے ہیں خواب میں بھی آتے ہیں چہرے پر بوسا دیکھ کے درود پاکہ انعام بھی عطا فرماتے ہیں آقاِ کائنات نے بوسا دیا وہ کہتا ہے اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئے جیسے ہی میری آنکھ کھلی جیسے روشنیاں میں خواب کے اندر محسوس کر رہا تھا جیسے خواب کے اندر میں خوشبوئیں محسوس کر رہا تھا بلکل ویسی روشنیاں اور بلکل ویسی ہی خوشبوئیں میں نے جاگتے ہوئے بھی پھر محسوس کی اور کہتا ہے کہ جس مقام پر آقا کریم نے بوسا دیا تھا آٹھ دن تک میں نے کسطوری سے بھی بہترین خوشبو اپنے اس مقام سے محسوس کی تو آقاِ کائنات تو ایسے کرم فرماتے ہیں جو آقا کی بارگاہ میں محبت سے درود پڑتا ہے اور جو بندہ ملاد کی محفل میں بیٹھ کے آقا کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کے اور آقا کے ملاد کے دن میں بیٹھ کر درود پڑتا ہے اللہ کی محبوب اس پر کتنا کرم فرماتے ہوں گے محبت سے پڑے السلام والی کے یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی رسول کریم وآلہ الطاہرین ربی غفر ورحم وانتا خیر راہمین اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کے بعد درود پاگ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور بلند باردہ میں پیش کر لینے کے بعد آج کے یہ اجتماع آج کی یہ محفل پاگ صبح بہارہ کی محفل ہے صبح نور کی محفل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لمحات کی محفل ہے کائنات کا سب سے عظیم و لمحات جس لمحے آقا کائنات نے اس دنیا میں جلوہ افروزی فرمائی آقا کائنات اس دنیا میں جب تشریف لے کر آئے وہ کائنات کی سب سے عظیم ترین گھڑی تھی رات جا رہی تھی صبح تلو ہو رہی تھی رات نے گزارش کی کہ میں اندھیری ہوں مجھے روشن فرما اور دن نے بھی گزارش کی یا رب العالمین میرے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری فرما اللہ نے ایسا کرم فرمایا ایسی مہربانی فرمائی ادھر سے رات جا رہی تھی ادھر سے صبح تلو ہو رہی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا اور اعلان کر دیا اے زمانے والوں ظلمتوں میں زندگی گزار رہے ہو اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہو اب میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے رات جا رہی ہے صبح تلو ہو رہی ہے تمہیں مبارک ہو ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا تمہیں مبارک ہو ہم نے وہ محبوب عطا کر دیا ہے جس کی خاطر پورے کائنات کو بنا دیا ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیے کوئی اپنا محبوب بھی عطا فرماتا ہے کسی کو بندہ ساری نعمتیں لٹا دیتا ہے سب کچھ لٹا دیتا ہے مال دے دیتا ہے جان دے دیتا ہے اورات دے دیتا ہے ہر کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اپنا محبوب نہیں قربان کرتا اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور محبوب عطا فرما کے اعلان فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ أَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَارْ سَفِهِمْ رَسُولَا اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا اور محبوب کو عطا فرمانے کے بعد بھی بھلا کوئی خوشیہ مناتا ہے محبوب دینے کے بعد مثال کے طور پر کوئی اپنے گھر سے اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے اس کے گھر سے بچی جاتی ہے عزت کے ساتھ وہ اس کے گھر میں اس کو بھیجتا ہے لیکن محبوب کو رخصت کرتے ہوئے باپ کے چہرے پر بھی آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی بھی روتا نظر آتا ہے ماں بھی روتی نظر آتی ہے جو محبوب کو لینے آتے ہیں وہ مسکرہ رہے ہوتے ہیں جو محبوب کو دے رہے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں خوشی کی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں جدائی کی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تو پتا چلا محبوب لینے والا خوش ہوتا ہے محبوب دینے والا روتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے محبوب دے کے خوشیاں منائیں جھنڈے لگائیں آسمان کتارے زمین پر بھیجے ہیں اللہ محبوب دے کے خوشیاں کیوں منا رہا ہے فرمایا میرا محبوب دینا اور ہے تمہارا محبوب قربان کرنا اور ہے تم جب محبوب کو قربان کرتے ہو محبوب تم سے دور چلا جاتا ہے جب میں محبوب دیتا ہوں میں ہمیشہ اپنے محبوب کے پاس ہی رہتا ہوں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر محبوز فرمایا ہے تمہیں محبوب دے دیا ہے لیکن یہ مت سمجھنا محبوب سے محب جدا ہے اللہ رب العالمین کی الوحیت اپنے مقام پہ ہے میرے محبوب کی محبوبیت اپنے مقام پہ ہے لیکن یہ دونوں زواد آپس میں جدا نہیں ہیں جب بھی دیکھو گے جہاں ذکر مصفحہ ہوگا وہی ذکر خدا ہوگا یہ تو ذکر کی کیفیت ہے اللہ رب العالمین ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار تجلیات کی بارش برسا کے رحمت برسا کے قرم فرما کے مہربانی فرما کے ہمیشہ ساتھ فرما کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا اعلان فرماتا ہے اب ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بارکات ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی رحمت حضور کے ذریعے ہم تک پہنچی حضور نے ہم پر کرم فرمایا مہربانی فرمائی فرمایا اللہ ایک ہے اس سے پہلے فرمایا محبوب آب اپنی زبان سے ارشاد فرما دی اور جب اطاعت مصطفیٰ کا ذکر فرمایا اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کا ذکر کرنا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ قل کا استعمال فرمایا تو پتا چلا مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ لفظ قل اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتی جب اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے پتا چلا اللہ اس مقام پہ فرما رہا ہے یہ میں عام بات نہیں کر رہا یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں اور بڑی خاص بات یہ ہے اے ایمان والو جب تم پر فضل ہو جائے جب تم پر رحمت ہو جائے اپنے گھروں میں بیٹھنا اپنی رقم کو اپنی جیب میرے لی رکھنا اپنا مال و دولت چھپا کے لی رکھنا اپنا علم چھپا کے لی رکھنا اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے سب کچھ قربان کر دینا ہے اور قربان کر کے خوشیوں کا اظہار کرنا ہے اور آج ہم ملاد مناتے ہیں اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں اپنا علم بھی خرچ کرتے ہیں اپنی توانیاں خرچ کرتے ہیں سب کچھ خرچ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں یا رب العالمین تو نے ہمیں حکم دیا ہے جب اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو چھپا کے مت رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور جب تم یہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور خوشی کا طریقہ یہ اللہ نے عطا فرما کے ہمیں بتا دیا جب تم سب کچھ خرچ کر دو گے اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اللہ کا بابول بھی تم سے راضی ہو جائے گا ہم ذرا اپنے طریقے پر بھی غور کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنوں سے شکایت کرنا اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کسی اور سے ہم بات کریں جب کبھی بھی کوئی موقع آئے کوئی بھی ایسا موقع آئے محبت کا اظہار کرنا پڑے اپنا مال جان سب کچھ لٹانا چاہیے آؤ صحابہ اکرام کا ذراعہ طریقہ بتاؤں آپ کو صحابہ اکرام جب بھی حضور اشارت فرماتے کہ غزوات کے لیے جنگ کے لیے ذلوت ہے صحابہ اکرام اپنا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے اور آکے گزارش کرتے یا رسول اللہ یہ جتنا مال ہے آپ کی وجہ سے ہے یہ جو کچھ ہے آپ کی محبت کی وجہ سے ہے ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے اپنی جان بھی قربان کریں گے اپنی آلاف بھی قربان کریں گے دن من دن قربان کر کے اپنی محبت کے اظہار کریں گے ہمیں بھی چاہیے جب ضرورت محسوس ہو جب محبت کا اظہار کرنا پڑے ہم اپنا مال بھی قربان کر دیں اپنی ساری توانائیاں بھی خرج کر دیں تو آئیے اہد کرتے ہیں آج آج نیت کرتے ہیں نا کہیے انشاءاللہ نیت کرنے کا تو ایک ثواب اور ایک نیکی مل جائے گی محمد کے ساتھ بولے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی اس مسجد کے معاملے میں یا کسی بھی محفل کے معاملے میں آپ سے گزارش کی جائے گی آپ ضرور اس جانب توجہ کریں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرا فضل تمہارے اوپر ہو جائے جب میری رحمت ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے فَلْ يَفْرَحُ تم نے کرنا ہے خوشیاں منانی ہیں اور یہ کہنا ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے سارے بولے خوشی ہے آمینہ کے لال کے اور ہم نے خوشیاں منانی ہیں اور خوشی وہ مناتا ہے جس پر فضل ہوتا ہے جس پر رحمت ہوگی اور اللہ نے تو واضح طور پر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اور ایمان والے خوشیاں منا کے آقا کا ذکر کر کے آقا کی ناتے پڑھ کے آقا کی محفل میں آ کے اور ذکر مصطفیٰ کر کے خوشیاں مناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں آلہ حضرت کیا کہتے ہیں حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے رہیں گے یہ محفل ملاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے اس محفل ملاد کی بڑی برکتیں ہیں تعبیر و رویہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جن میں خوابوں کی تعبیر بیان کی ہوتی ہے معبرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ابھی وہ محفل ملاد میں نہیں گیا صرف خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے اللہ تعالی ربیع الاول شریف کا مہینہ دیکھنے کی برکت سے اس کو شفاہ عطا فرمائے گا تو پتا چلا محفل ملاد میں آنے والا جب محفل میں آ جاتا ہے اس ملاد کے مہینے کی برکتوں کو محسوس کر لیتا ہے محفل میں آنے والا بیمار ہو اللہ اس کو شفاہ عطا فرمائے دیتا ہے ابھی تو اس نے خواب میں صرف یہ دیکھا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے وہ معبیرین کرام تعبیر بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ اس کو شفاہ عطا فرمائے گا اور اگر وہ بندہ تنگ دست ہے اور خواب میں ربیع الاول شریف کا مہینہ محسوس کیا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ محسوس کرنے کی وجہ سے اس کے لئے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا اور اگر وہ بے اولاد ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا تو پتا چلا جو خواب کی اندر ربیع الاول شریف کا مہینہ محسوس کرتا ہے اس کو یہ فرکتیں ملتی ہے بے اولاد ہو اولاد مل جاتی ہے تنگ دست ہو خوشحالی آ جاتی ہے بیمار ہو شفا مل جاتی ہے یہ تو خواب میں دیکھنے والے کا عالم ہے جس بندے کو جیتے جاگتے ربیع الاول شریف کا مہینہ مقتر میں مل جائے ربیع الاول شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے اور وہ اس کی تعظیم کرے ملات منائے ملات کی محفلوں میں آئے اللہ تعالیٰ اس پر کتنے انواروں تجلی یاد کی بارش پر ساتھ آگا زندہ بار زندہ بار ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات یہ ہے کہ بے اولاد کو اولاد نصیب ہوتی ہے بیماروں کو شفا ملتی ہے تنگ دستوں کو خوشحالی ملتی ہے تو ہم گلی گلی نگر نگر اس لیے ملاد مناتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا ملاد سجا کے بیٹے ہیں ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرمائے جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کو خوشحالی عطا فرمائے پھر حضرت اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی لے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی محفل ملاد سجاتا ہے محفل ملاد سجانے کی برکت وہ پورا سال تک اپنے گھر کے اندر محسوس کرتا ہے یعنی جب جب اس کو پریشانی ہوتی ہے جب جب کوئی مشکل آتی ہے وہ ربیع الاول میں اس نے جو ملاد منایا تھا وہ ملاد کی برکت اس کو مل جائے گی جو پریشانی ہوگی اللہ اس سے نجات عطا فرمائے اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی لے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی لے یہ دونوں باپ بیٹا ارشاد فرماتے ہیں ان کے ملفوضات سے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو جب بھی کوئی آپ کو مشکل پیش آئے آپ یہ منت مانو آپ یہ نیت کرو میری یہ پریشانی دور ہو جائے میں محفل ملاد سجاؤں گا وہ نیت کرنے کی دیر ہے ادھر بندہ نیت کرے گا میں محفل ملاد سجاؤں گا اللہ تعالی اسی لمحے اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا تو آج سے نیت کر لیں اگر محفل ملاد منانی ہے تو آقا کی محبت میں منانی ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی محفل ملاد کا وسیلہ پیش کرنا ہے اللہ تعالی اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا ایک اور بڑی خوبصورتی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاوی للفتاوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کون ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے عالم ستر سے زائد مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا ستر سے زائد مرتبہ خواب میں نہیں جاگتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمائے امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا میں نے حسب معمول ان کے لئے دعائے مغفرت کی اور جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں ان کو سلام پیش کریں دعائے مغفرت ضرور کیا کریں کیونکہ دعائے مغفرت کرنے سے ان کے بھی بخشش ہوتی ہے جب بندہ قبرستان میں خود پہنچ جاتا ہے وہ جلدی فاتحہ پڑی ہوتی ہے اللہ اس کے صدقے میں سارا سواب اس پڑھنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے اور قبر میں اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے تو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبرستان میں پہنچ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی دعائے مغفرت کرنے کی دے تھی میں کیا محسوس کرتا ہوں میں نے کشف کیا میں نے اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھا دل کی نگاہ سے دیکھا ہر ایک قبر کے اندر پورے قبرستان کے ہر ایک قبر کے اندر کلمہ تقیبہ کا نور پہنچ چکا ہے کہتے ہیں میں نے جیسے کلمہ تقیبہ پڑھا کلمہ تقیبہ پڑھ کے احسال سواب کیا دعائے مغفرت کی کلمہ تقیبہ کا نور ساری قبروں کے اندر چلا گیا لیکن ایک قبر ایسی تھی جس قبر کے اندر میں نے دیکھا اتنا نور ہے اتنی لوشنی ہے کہ میری آنکھیں چندھیا گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں امام جلال الدین سیوتی جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے وہ قبر کے اندر کشف فرما سکتے ہیں قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا میں نے غور کیا تو میری نگاہ غور کرنے کے باوجود بھی اس قبر کے مردے کو دیکھ نہیں سکی اس میت کو دیکھ نہیں سکی میں نے بڑی کوشش کی اور بغور دیکھنے کے بعد اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور اس بندے کی زیارت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اب کہتے ہیں میں نے سارے قبرستان کے لوگوں سے نگاہیں ہٹا کے اس بندے کے جانب توجہ کی اور میں اس کی قبر کے قریب گیا اور جا کر اسے پوچھا کہ ساری قبروں کے اندر انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے لیکن جو انوار تیری قبر کے اندر محسوس کرتا ہوں وہ سارے انوار و تجلیات ملا کے بھی سارے لوگوں کے ملا کے بھی اس سے بھی کئی گناہ زیادہ تیری قبر کے اندر انوار و تجلیات ہیں وجہ کیا ہے وہ کوئی عام بندہ تھا کوئی بہت بڑا معروف اللہ کا ولی نہیں تھا کہا تو کونسا ایسا عمل کرتا ہے کہا جب میری قبر میں آقا کائنات تشریف لے کر آئے تھے آقا کائنات نے تبسم فرمایا تھا تب سے لے کر اب تک میں یہ محسوس کرتا ہوں آقا نے جب سے تبسم فرمایا ہے مسکرائے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک میری قبر میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی جا رہی ہے آپ بھی بولیں آپ کی قبر میں بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ تو آقا نے تبسم فرمایا مسکرائے مسکرانے کی برکت کیا ہوئی اس کی قبر میں مسلسل انوار و تجلیات کی اللہ نے بارش کا نزول فرما دی اور آقا کا تبسم کیا تبسم ہے آقا کی مسکراہت کیا مسکراہت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں آقا کریم تبسم فرماتے دے آقا کے دونوں دندان مبارک میں تھوڑا سا راستہ تھا جس سے روشنیاں جس سے انوار نکلتے تھے اور انوار و تجلیات کو حضور کی مسکراہت میں ہم محسوس کیا کرتے ہیں ایک اور رواہت بھی بیان کرتا ہوں حضرت اسیقیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سہر کا وقت تھا میں دیئے کے لوہ میں کچھ سلائی کر رہی تھی سلائی کرتے کرتے اچانک سوئی گم گئی سوئی زمین پر گر گئی میں اٹھانا چاہا میں نے تو جو دیئے جل رہا تھا وہ دیئے بجھ گیا دیئے بجھنے کی دیر تھی کہ میں کیا دیکھتی ہو کہ اب مجھے سوئی ملنا محال ہے مشکل ہو گیا میں نے بڑی کوشش کی مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی اندھیرہ تھا اب اتنے میں آقا کائنات نے کرم فرمایا آقا کریم حجرے میں آئے آقا نے آکا تبصم فرمایا مسکرائے سجیدہ عائشہ فرماتے ہیں آقا کے مسکرانے سے میرے حجرہ میں اتنی روشنی ہوئی اتنا نور ہوا اس روشنی کے اندر میں نے اس سوئی کو بھی تلاش کر لیا اور اس کے انوار تجلیات کو بھی محسوس کر لیا آقا کی مسکرات تو ایسی مسکرات ہے صحابہ فرماتے ہیں اس سے ہم روشنیاں محسوس کیا کریں تو امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں اس شخص نے کہا جب آقا تشریف لے کر آئے تھے آقا نے تبصم فرمایا تھا میری جانب دیکھ کر مسکرائے تھے مسکرانے کی برکت یہ ہے کہ آج تک انوار تجلیات کے بارش ہو رہی ہے اب کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ بکیہ لوگ بھی تھے ان کی کبروں میں جا کر آقا کیوں نہیں مسکرائے اب ملاد منانے والو ملاد سجانے والو ملاد کی محفل میں ایک ایک روپیہ کر کر کے خرچ کرنے والو آپ کے لیے بڑی خوش خبری ہے امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ سارے کبرستان کے اندر انوار نازل ہو رہی ہیں لیکن جو روشنیاں تیری کبر کے اندر ہیں وہ کیوں ہیں وہ کہتا ہے آقا مسکرائے تھے میں نے سوال کیا آقا تیری کبر میں آ کر کیوں مسکرائے تھے کہتا ہے میں ایک چھوٹا سا دکاندار تھا ایک دہات کے اندر میری دکان تھی میں روزانہ ایک ایک روپیہ کر کے الگ رکھتا جاتا تھا جب سال گزر جاتا آقا کا ملاد مناتا تھا جب میں ملاد مناتا تھا آقا پر درود پڑتا تھا آقا میرے اوپر اتنا خوش ہوئے آقا میری کبر میں تشریف لائے اور مسکرائے کہ مجھے اس مبارک کام پہ دار دیتے ہوئے شاہد ہمارے آقا کائنات نے میری کبر کے اندر ملاد منانے کے صدقے پہ میرے اوپر کرم فرمایا اور مجھے زیارت کروانے کے ساتھ تبسم فرمایا اور آقا کے خوش ہونے سے راضی ہونے سے ملاد منانے پر انعام ہی عطا فرمایا کہ آج تک میری کبر کے اندر روشنی آہی روشنی آہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں امام جلال الدین سیوتی کی بات کو نہیں مانتا کہ ملاد منانے سے یہ برکت ہو سکتی ہے تو آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے ملاد منانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعام اتا فرماتا ہے ایک شخص بڑا ہی بدبخت اور لائین تھا جس کے بارے میں قرآن پاک میں الفاظ کے ساتھ مضمت آئی یہ میرے خیال فلیکس پہلے بھی اسی مقام پہ لگی تھی اب دوبارہ لگ جائے تو کوئی نئی بات نہیں اس لئے میری جانب توجہ رکھیں میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں ایک شخص جس کا نام ابو لہب تھا اتنا بدبختہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا لیکن ملاد منانے کے وجہ سے اس کو بھی برکتیں ملیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت بھی ہے حضرت عباس حضور کے چچا ارشاہت فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب فوت ہو گیا مر گیا خواب کے اندر ایک سال گزرنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے تو اس نے کہا کہ میری رات قبر کی بہت تنگ ہے میں بڑی مشکل میں مبتلا ہوں میں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا میں نے اسلام کو قبول کرنے کی بجائے اہل اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بڑی تکلیف دے رہتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جو پیر کا دن ہے میں اپنی ان دو انگلیوں سے ایسا تھنڈا اور مٹھا مشروع محسوس کرتا ہوں جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جب عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا تھا میں نے اپنی لونڈی کو بشارت دیتے ہوئے کچھ خبری دیتے ہوئے کچھ خبری دینے پہ میں نے آزاد کیا تھا اور کہا تھا جا تم آزاد ہو ان دو انگلیوں سے میں تھنڈا مشروع محسوس کرتا ہوں تو پتا چلا ایک کافر ہو بدترین کافر ہو اگر ملاد کی خوشی میں وہ کسی کو آزاد کر دیتا ہے بطیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہے کبر کے اندر اس کو برکت مل جاتی ہے ایک پیر شریف کے دن اس کے عظام میں تقفیف ہو جاتی ہے اور یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے تو جو ایمان والا آقا کی محبت میں آقا کی عیفت میں ملاد سجائے گا ملاد کی محفل میں آئے گا ذکر مصطفا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنے انواروں تجلیات برساتا ہو تو یہ ہم ملاد کی محفل سجاتے ہیں تو آئیے آج حضور سے کی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا دن ہے آج جلوس ملاد میں بھی بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ شرکت کریں نیا لباس پہنیں ساب سترا لباس پہنیں خوشبور لگائیں ہاتھ میں تسبیلیں درود پاک پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت کریں جہاں بھی میسر آئے وہاں پر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں لیکن ملاد منانے کے ساتھ ساتھ یہی گزارش کروں گا ملاد والے کو ضرور منائیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا یہی حقیقی ملاد ہے تو آئیے آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں ہم صرف نعرے نہیں لگائیں گے صرف نعرے لگا کے ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ ہم جہاں پر یہ کہیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہاں پر ہم اپنے چہرے پر داڑی بھی ضرور سجائیں گے یہ سنت ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی اور قبر میں جب یہ سنت ساتھ جائے گی آقا کریم آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھ کے اس سنت کی وجہ سے آقا کریم مسکرائیں گے جب آقا مسکرائیں گے تو پھر انوار و تجلیات کے بارش برس جاتے ہیں تو آئیے آج سے یہ نیت کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں منانے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین اور جنہوں نے فاروق صاحب نے خالد صاحب نے اس خوبصورت احتمام کو کیا اور بارہ دن تک مسلسل اپنی کاویشیں کرتے رہیں آپ بھی محبت سے تشریف لاتے رہے تشریف رکھتے رہے ہر ایک کی کاویش کو ہر ایک کی محبت کو اللہ مستجاب فرمائے آمین وما علیہ اللہ اللہ صلاة والسلام